مرحبان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائید رہے ہیں والا ہے تو پیارے بچو ہم نظم کے مشکی سوالات کر رہے ہیں تو اس میں سے پہلا سوال جو ہے وہ ہے کہ اس نظم میں شاید نے پھولوں اور کلیوں کا جہان کسے کہا ہے تو آپ سوچیں ذرا یہاں پہ رکھ کر آپ کا کیا مشاہدہ ہے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں شاید نے پھولوں اور کلیوں کا جہان پیارے وطن پاکستان کو کہا ہے اور اس میں جتنے بھی لوگ رہنے والے ہیں ہر عمر کے چھوٹے بچے بڑے سارے پھولوں اور کلیوں کی مانند ہیں تو اس لیے شاید نے اسے پھولوں اور کلیوں کا جہان کہا ہے نظم میں کون سا مصرہ بار بار آیا ہے تو آپ کو نظم آپ تک تو زبانی یاد ہو گئی ہوگی اب یہاں پہ رکھیں سوچیں اور مشاہدہ کریں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں شاب باش تو پاک وطن ہے پاکستان یہ مصرہ بار بار آیا ہے پاک وطن ہے پاکستان اگلا سوال ہے اس نظم میں گلشن سے کیا مراد ہے تو پیارے بچوں اب یہ تو آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آگی ہوگی لیکن تھوڑا سا سوچ لیں رکھیں مشاہدہ کریں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں گلشن سے مراد جو ہے وہ پاک وطن پاکستان ہے تو پیارے بچوں گلشن سے تشبیح کیوں دی ہے شائر نے کیونکہ کسی بھی گلشن کو باغ کو لگانے کے لیے زمین کی تیاری کرنی پڑتی ہے جب زمین کی تیاری کر لیتے ہیں تو پھر اس میں بیج بہتے ہیں اور بیج بہنے کے بعد پھر اس کی حفاظت کرتے ہیں اس کو پانی دیتے ہیں اور پانی دینے کے ساتھ دھوپ بھی چاہیے پھر پودے تکلتے ہیں پھر اس میں کچھ جڑی بوٹیاں بھی اگاتی ہیں تو اچھے پودوں کو بچانے کے لیے جڑی بوٹیوں کو نکالنا پڑتا ہے اور اس کے بعد وقفے وقفے سے پانی دینا پڑتا ہے اور پھر اپنے باغ کی حفاظت کے لیے کچھ لوگ بار کا انتظام بھی کرتے ہیں کہ باہر سے لوگ اسے پھول نہ توڑ لے جائیں تو بالکل اسی طرح ہم اگر ہمارا وطن گلشن ہے ہم اس کے پھول اور کلیاں ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمیں اچھے شہری بننا ہے آپ دیکھتے ہیں اچھا شہری کیسا ہوتا ہے اچھا شہری خوش اخلاق بھی ہوتا ہے دیانتدار بھی ہوتا ہے انصاف پسند بھی ہوتا ہے ذمہ دار بھی ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں اچھا شہری جو ہے علم والا ہوتا ہے میں خود بھی علم حاصل کرنا ہے اور جو ہمارے گز غیر تعلیم یافتا ہے ان کو تعلیم دینی ہے پھر اچھا شہری خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے ہر ایک سے مسکرا کر بات کرتا ہے نرم آواز میں بات کرتا ہے اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے نائی تو اس کو غصہ آتا ہے غصے میں اس کی آواز اچھی نہیں ہوتی نائی گالی گلوچ پہ اترتا ہے اور اپنے سکول اور ہمسائیگی میں سب سے مل جل کر رہتا ہے اور پھر اس میں بہت زیادہ برداشت ہوتی ہے ہر ایک سے عزت و اترام سے پیش آتا ہے چاہے وہ جس مذہب اور نسل اور رنگ سے تعلق رکھتا ہو تو پیارے بچوں ہمیں ہر ایک کا انسانوں کا اترام کرنا چاہئے یہ سارے اللہ کے بندے ہیں اور اللہ نے ساری مخلوق بہت خوبصورت بنائی ہے ہمیشہ بزرگوں کی مدد کرنا سڑک پار کرانا گھر کے کاموں میں ان کی مدد کرنا انہیں سودہ صلف لا کر دینا ہمیشہ سپائی کا خیال رکھنا اور کچھرا کورا دان میں ڈانا چاہے گھر ہو سکول ہو بازار ہو محلہ ہو ہمیشہ ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرنا زیورہ پراسنگ سے کراس کرنا سرخ پر رکھ جانا اور ہمیشہ اپنے ہمجولیوں کی عزت کرنا سکول کے اصول و زوابت ماننا کتار بنانا شور نہ کرنا دل لگا کر پڑنا سکول کو نقصان نہ پہنچانا اپنی عزت کرنا دوسروں کی عزت کرنا اور سکول میں سب لوگوں سے عزت سے پیش آنا آپس میں لڑائی جھگڑانا کرنا بلا وجہ کسی کے بال نہ کھنچنا کسی کے اکبرے نہ کھنچنا اور پھر خود بھی بری صحبت اور برے کاموں سے دور رہنا اور دوسروں کو بھی دور رکھنا مثلا سگرٹ پینا اور چوری کرنا استعمال شدہ کتابیں اور کھلونے اتیا کرنا پھر اس کے بعد جو ہے اچھا شہری جو ہوتا ہے حکام کے احکام ماننے چاہیے اس سے معاشرے پھلتے کھلتے ہیں مثلا پولیس، عدلیہ، سیول ادارے ان کے قانون کی پاسداری کرنی چاہیے پھر ہمیں اچھے شہریوں کو اپنے حقوق کا بھی علم ہونا چاہیے تو ہمیں اپنا شنافتی کارڈ بنوانا چاہیے جب ہم ایڈ اٹھارہ سال کے ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد شنافتی کارڈ کے ساتھ ہی ہمیں ووٹ دینے کا حق بھی حاصل ہو جاتا ہے تو ہمیں اپنے ووٹ کا بھی استعمال کرنا چاہیے تاکہ اچھے لوگ ہم اپنے اچھے نمائن دے چونے اور پھر جب کوئی پیدائش اور فوت کی ہو تو اس کا میوسپل کمیٹی کے رچسٹر میں اندراج کروانا چاہیے یہ بھی ہمارا فرض ہے اور پھر جب بھی ہم بائیک سٹارٹ کریں سوچیں اور چلانے سے پہلے ہیلمٹ پینچیں کیونکہ ایکسیڈنٹ کی صورت میں ہمارا سر محفوظ رہتا ہے چوٹ سے ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر کبھی بھی گاڑی نہ چلائیں اور پھر جو غیر قانونی اور دہشت کردی کی جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ان سے پرہیز کریں کبھی بھی غیر قانونی کاموں میں اور وہ لوگ جو ماشرے میں انتشار بھلاتے ہیں ان کے قریب نہ جائیں اگلا سوال ہے امن اور آزادی کا نشان کسے کہا گیا ہے پیارے بچوں یہاں پہ روکیں امن اور آزادی امن اور آزادی کا نشان جو ہے وہ ہے ہمارا پرچم پاکستانی جھنڈا پاکستانی جھنڈے کو امن اور آزادی کا نشان کہا گیا ہے اگلا سوال ہے پاکستانی جھنڈے میں کتنے پرچمیں کتنے رنگیں یہ تو آپ کو دیکھ کی پتا چل گیا دو رنگیں سبز اور سفید پیارے بچے امید ہے آپ اچھے شہری بننے کی کوشش کریں گے ابھی سے کوشش شروع کریں اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں